بسم اللہ الرحمن الرحیم خوار یوسف صاحب بہت بہت شکریہ مجھے لینے کا اور سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اسی طریقے سے اور اسی انداز میں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آثورٹی تھے جنہوں نے دنیا کو ایک نیا نظام دیا تھا کہ لیجسلیٹیو پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں آپ ایگزیکٹیو اور جوڈیشری ان تینوں چیزوں کو آپ نے اکٹھا کیا تھا یہ تسلیس جو ہے پاورز کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ختم کیا تھا یہ ہے تسلیس چرچ کی الاغ اثورٹی خدا کی الاغ اثورٹی ہر چیز کی الاغ اثورٹی وہ جو ایک اقبال کا بڑا خوبصورت مصرہ ہے جو ایک تھا اے نگاہ تُو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا کسی کو اس نظام میں جو پاکستان نے قائم کیا ہے کسی کو اعتبار نہیں ہے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کو افواج پاکستان کو پاکستان کے باوردی رینجرز کو اور وہ تمام تمام پاکستان کے باوردی فوجی جو ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان قائم و دائم ہے آپ کی وجہ سے اور ساری قوم جنرل آسم منیر صاحب کی جانب دیکھ رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ جنرل صاحب جب تک موجود ہیں اور یہ افواج پاکستان موجود ہیں پاکستان انشاءاللہ تعالی مستحکم ہوگا یہ جو ایک تھا یعنی وحدت جسے توحید کہتے ہیں اس توحید کو جب آپ ختم کر دیتے ہیں وحدت کو اور تین آثورٹیز کو لے آتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ لات و منات و عزہ کس انداز سے آپس میں لڑ بیٹھے ہیں اور یہ ہو کے رہنا تھا یہ ہو کے رہنا تھا اس لیے اس لیے کہ جو جو گند ہم نے مچایا اس جمہوریت نے اس جمہوریت میں جو گند مچایا ہے اور اقبال نے تو یہ بات یعنی میں نے جو مصرہ آپ کو پڑھ کر سنایا اقبال کی یہ نظم ہے یہ آب بانگے درہ میں یہ نظم ہے عجیب کمال نظم ہے نظم کا عنوان ہے مارچ انیس سو ساتھ انیس سو ساتھ جی نائنٹین او سیون مارچ یعنی اقبال کو لندن گئے ہوئے سمجھ لیجیے چند مہینے ہوئے تھے اور لندن کے بعد جو پہلا تاثر تھا ان کا یہاں کی تہذیب یہاں کا جو کلچر ہے اور جو جو ہو رہا ہے اس دنیا میں انہوں نے جو دیکھا کہ کس طریقے سے جھوٹ کا عام پرچار ہے اور سچ بولنے والے افراد جو ہیں وہ بھی دنیا میں ہیں لیکن وہ بیچارے چھپ کے بیٹھے ہیں تو آپ اقبال نے وہ جو نظم لکھی انیس سو ساتھ میں وہ اس کو آپ سمجھئے آپ کے ناظرین سمجھیں آپ نے اس نظم میں یہ نظم مخزن میں چھپی تھی جیسا کہ لکھا ہے ریکارڈ میں تو اقبال نے وہ نظم وہاں سے ارسال فرمائی اس نظم کا عنوان ہی یعنی یوں شروع ہوتا ہے کہ زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا یعنی جو پردہ داری کی ہوئی ہے شیطانی نظام نے اگلا مصرائے سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا وہ جو پاکستان کے شیطانی نظام نے یا دنیا کے شیطانی نظام نے جس انداز سے سکوت قائم کیا ہوا تھا کہ کوئی نہ بولے کوئی نہ بولے چپ زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا میں اجازت دیجئے کہ مجھے مجھ سے رہا نہیں جارہا اقبال جب یاد آتا ہے تو کیا کیا ہمیں یاد آیا جب یاد تیری آئی آپ نے اس دور میں یورپ کو یہ ورلڈ وار ون سے پہلے کی بات ہے وہاں سے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ اٹھو بولو گزر گیا اب وہ دور ساکی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں کھل کے بات کرو کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں ہیں پھر آ بسیں گے آ بسیں گے برہنا پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا اور اس کے بعد اقبال نے جو عظیم و شان پیش گوئی کی تھی عجیب انسان تھا سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر جیسے جیسے ہمارے ہمارے آرمی کے چیف میں ان کی خاموشی کو آپ دیکھئے اور اپنی قوم کی خاموشی اور مسلمان مسلمان کی خاموشی دیکھیں کہ کتنے عرصے مسلمان اس جمہوری شیطانی نظام اس کے تماشے کو دیکھتا ہے کیا آپ سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں جو آدمی چیف کیوں ہیں ان کا پارلیمنٹ جانا اور عوامی نمائندوں کے ساتھ ان کیمرہ جو ہے وہ میٹنگ کرنا یہ ایک غیر معمولی سا واقع ہے جی موقع پر سب کو خاموش میسج دیا گیا ہے کہ پاہ جو ہے وہ آئین اور قانون سازی اسمبلی اور پاکستانی قوم کے ساتھ بکو کھڑی ہے یہ میسج ہے آسم منی صاحب کا ہمارے آرمی چیف پر کیا کہیں گے آپ اس پائے میں تو صرف یہی کہوں گا جو لطا جی نے گانا گایا تھا گھنگٹ کے پٹ کھول ری تو ہے پیا ملیں گے جی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ان کو پبلک کے ساتھ پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس میں لینا ہے اور یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی بہت ضروری ہے پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس میں لینا ٹھیک ہے وہ وہاں گئے انہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ بات کی that is worthwhile بڑی خوبصورت بات ہے لیکن لیکن یہاں پر بے حد اہم چیز ہے کہ وہ جو وہ جو حقیقت ہے جو اس مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن ہے پاکستان اور پاکستان آرمی تو یہ خاموشی جو ہے یہ خاموشی جو ہے اب اس کو یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو اس کو خاموشی کو توڑنا ہوگا کیونکہ قوم جو ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہی شیعاتین اٹھا رہے ہیں جو آپ کی قومی اسیمبلی میں ہیں میں ان سب کو شیعاتین ہی کہتا ہوں کیونکہ یہ شیطانی نظام اس کا حصہ ہیں یہ سب اور یہ ان سب کی کوششیں کہ الیکشن ہو یا نہ ہو یا اس انداز سے ہو کہ ہمارے مطلب کا الیکشن ہو اور ہم پھر سے اقتدار میں آ جائیں یہ چیزیں جو ہیں this nonsense has to stop اس لیے کہ الیکشنوں نے ستر سال سے پچھتر سال سے غریب آدمی کو کیا دیا ہے یہ جو وہ آدمی جو ووٹر ہے جو جا کر جسے ہانک کر جس سے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں جسے بسوں میں لاد کر بریانی کی پلیٹیں دے کر جن سے ووٹ لیے جاتے ہیں جن سے نعرے لگوائے جاتے ہیں جو اسی شیطانی نظام میں اس پی رول پہ ہوتے ہیں کہ ہم نعرے لگائیں گے بریانی کی پلیٹ لیں گے اور وہاں آو جی ہوتھے روٹی ملے گی ہوتھے روٹی کھلے گی نہیں لیکن ڈاک صاحب بات بریانی کی بات کو آپ الیکشنز کی بات پر کو دوسر فرما رہے ہیں یہ جمہوریت کا دریفکار بھی یہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک سامراجی ہوئیہ جو ہے چیف جسرس کا ایک امپیریلزم جو ہے یہ ون من شو ہے اور جو جج جو ہیں ہیں اس سکت جون کیوں فیصلے آ رہے ہیں یا وہ فیصلے کر رہے ہیں قوم کے لیے یہ اقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ ہمارے ایک آنکھوں میں آنکھیں جا کے تئیس کروڑ عوام کو ضریف کرنے کے لیے اس سامراجی چیف جسرس نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے یہ بہت ہی دلشکن یہ بہت ہی ان ایکسپٹیبل ہے سر کہ یہ عوام کا ملک ہے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ عوام کی ہے بے شک بے شک ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن جب بنیاد ہی شیطانی نظام ہوگا تو جو اقبال نے کہا تھا وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کلچر آپ کا جوڈیشری کا یہ اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گا آپ دیکھیں کہ یہ ایک سویسائیڈل چیز ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس نے اپنا مارشللہ لگا دیا ہے پاکستان میں اپنی طرف سے جوڈیشری کا مارشللہ یہ ہے کہ جاج صاحبان کھل کر ان بدماشوں کی طرح سامنے آگئے ہیں یہ لات و منات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے خاطر یہ کر دینا ہے اور وہ کر دینا ہے یعنی چیف جیسٹس نے آپ سوچئے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ چیف جیسٹس نے عدالت بھی نہیں لگائی اپنے چیمبر میں چیمبر آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کیسی کا گھسل خانہ ہے نہیں جی گھسل خانہ ہے باتھروم میں اپنے پارٹ پہ بیٹھ کر چند لوگوں کو بلایا ہے کہ دیکھو مجھے جیسے چھوٹے بچے آواز دیتے ہیں نا امی کو کہ امی امی آؤ میری پارٹی فس گئی ہے تو آکے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور چیف جیسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھو میری تو فس گئی ہے اب کرنا کیا ہے تم نے تم سب متحد ہو جاؤ انہوں نے آرڈر دے دیا کہ جی اتنے کروڑ جو ہے اتنے کروڑ الیکشن کمیشن کو پیش کر دو ٹھیک ہے یعنی پاکستان کے پیسے جو اچھے منصوبوں پہ خرچ ہونے چاہیے تھے وہ پھر خرچ کس کو دیں کیے جائیں گے کس پہ آوے آوے جاوے جاوے آوے جاوے یہ ہے جمہوریت تو کتنے میرا خیال ہے کروڑ تو میں نے غلط لفظ بولا ہے شاید اسی عرب کے کتنے روپیہ ہے جو آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ سٹیٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم دیا جی کہ آپ نے یہ پیسے الیکشن کمیشن کو دینے ہے تاکہ فوراں وہ الیکشن کرائے یعنی آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس جس کا کہ کوئی رول آرڈر دینے کا نہیں ہے اس نے پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے ان سب کو ان سب کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اپنا اپنا ایک لہذا دکانداری کھول دی ہے وہ دیکھئے یہ ساری کی ساری بات جو اس نے کہی تھی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ جمہوریت اپنے خنجر سے امریکہ کی ڈیمارکریسی کو آپ دیکھو جی یہاں کیا ہو رہا ہے سو یو بل سی کہ کس طریقے سے قوم حیران دیکھ سب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیز جسس کا جو سامرہ جی رویہ ہے اس میں عوام کا کیا کردار ہوئی ہے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سپیڑٹ ادارہ ہے جمہوریت میں وہ عوام کا ہے عوام کے نماندے وہاں پہ گئے ہوئے عوام کو پاکستان کے ان افراد کے اوپر کوئی فیت نہیں ہے جسے ٹرسٹ کہتے ہیں اگر کسی وقت بھی اگر میں ایک 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 سائنٹسٹ کی حیثیت سے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ سے بات کروں کسی وقت بھی سٹیٹسٹک لینے ہیں تو پبلکلی ایک ہزار افراد کو کسی جگہ جمع کرو کامن مین کو پہلی بات تھی ہے کہ یہ کریں گے ایسا کبھی نہیں ہم گیلپ پول کی بات نہیں کر رہے ہم جو لنگی لنگری لولی جو بھی ہے پارلیمنٹ وہ عوام کی ہے عوام کی طاقت ہے وہاں پہ آہ وہ سپیڑٹ ہے اس بات کو ہمیں ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارا کوئیسٹن یہ ہے سر کے سامراجی جو کا آمین ذہنیت ہے چیف جسٹس کی جس نے آمرانہ رویہ جو وہاں پہ کر دیا ہے اس نے قانون آئین کو بلا تاک رکھتے ہوئے سب کچھ پیچھے کرتے ہو گینگ ہے جو آٹھ کا بنا کے وہ عوام کے خلاف اس نے فیصل دے رہا ہے اور وہ جو ایک عوام کا آدھارہ تھا جس میں قانون پاس ابھی ہوا بھی نہیں ہے وہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بچے نے جنم لیا ہے کہ نہیں لیا ہے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا اس کو پہلے جا کے اندر کے عوام کا کردار کیا کہ عوام جو ہے اس چیز جسٹس کے رویہ کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلنا چاہیے کہ نہیں میرا بات یہ سر کہ عوام جو ہوتی ہے عوام جانوروں کی طرح ہوتے ہیں ان بیچاروں کو جو ہانک کر لاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی عوامی سو کالڈ عوامی لیڈر ہیں اس دور میں یعنی ایک تو شیخ مجیب صاحب کا زمانہ تھا نا کہ عوام تھے پبلک تھی پبلک کے پاس ایک ایڈیالوجی تھی مظلوم تھے ان کی بات دوسری ہے اس وقت جو پاکستان کے جن کو آپ عوام کہہ رہے ہیں وہ مردے ہیں بیچارے قبر سے نکلے ہوئے جیسے یعنی آپ غریب آدمی کی حالت آپ پوچھیں اس کی یعنی میں تو گریڈ سیونٹین کے افسر کی تنخواہ کی بات کرتا ہوں گریڈ سیونٹین کا افسر جو بھی ہے پاکستان میں وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ اس کی کوئی کہا جاتا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ پونے دو لاکھ کے قریب ہی مینجز اس کو مراہد کے ساتھ اس کی بات دوسری ہے اس کے بعد گریڈ چودہ سے آگے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں وہ تنخواہ دار ہیں پکی پکی روٹی لگی ہوئی ہے پکی تنخواہیں ان کی جو مزدور ہے بندہ مزدور اس کی آپ بات کریں اس بیچارے کے پاس کتن کتن ندم ہوتا ہے نخم اکثر ان ناس جسے کہتے ہیں قرآن کریم میں وہ تو ان کے پاس کوئی آثورٹی نہیں لا یال امون ان کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہوتی کوئی علم نہیں ہوتا کوئی اختیار نہیں ہوتا وہ بیچارہ مظلوم آدمی وہ سڑک پر کیا نکل کے کرے گا اور کس کے پیچھے نکلے گا اور کیا کس امید پر نکلے گا اس لیے کہ پاکستان کے ان لوگوں نے آپ دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کس کے پیچھے نکلے گا میں اسر الاسلام محمد سید گزشتہ چودہ برس سے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اپنے خطبات دے رہا ہوں جو لاکھوں کی تعداد میں سنے جاتے ہیں کیا پاکستان کے یہ جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کبھی میری آواز میری شکل تک دکھانی گوارہ سمجھی ہے کہ اس کو اس کو بھی دکھائیں تاکہ عوام اس کو بھی سنے اس لیے کہ عوام کو اگر پتا چل گیا کہ محمدی نظام یہ ہے کہ اس میں اس میں نہ تو کوئی پارلیمنٹ ہوتی ہے نہ کوئی ایگزیکٹیو ہوتی ہے نہ جوڈیشری عوام ہی سب کچھ ہوتے ہیں اور عوام کا ایک لیڈر امیر المومنین سلطان وہ ان کے فیصلے کرتا ہے اور وہ سلطانی نظام جو ہے یہ وہ ہے کہ جس نے نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا یہ ہے وہ نظام یہ اقبال نے جو کہی تھی بات اب عوام کو یہ بات اگر سنا دی جائے کہ جو اہد سہرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر اس توار ہوگا اور وہ دور آ رہا ہے وہ وہ جو اہد اللہ تعالیٰ نے کیا تھا ان عرب کے عرب کے ان سہران وردوں سے کہ دیکھو اگر تم اللہ کا نظام قائم کرو گے تو پھر اللہ تمہارا ہوگا وہ اہد اور پھر اس اہد کو اللہ نے پورا کیا اور ان کو اٹھا کر نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا تو یہ عوام جن بیچاروں کی جو اصل آپ کی ہم جن کو عوام سمجھ رہے ہیں وہ ہیں پاکستان کے ٹی وی کے چینل کے اوپر آ کے یپ 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 بکواس کرنے والے جو چند آپ کے انکر ہیں اور جو باقی ان کے واہ 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 کرنے والے چند لوگ ہیں اور ان کو پروموٹ کرنے والا یہ سارا کا سارا آپ کا اسرائیلی دولت اسرائیلی قادیانی لابی this is what is happening in پاکستان so this is this is what has been going on آپ دیکھ لو کہ میں یکہ و تنہا آپ دیکھیں کس انداز سے کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ صفینہ برگ گل بنا لے گا کاروان مور ناتوان کا مور ناتوان میری حیثیت ان تمام لوگوں کے مقابلے میں ایک چونٹی کی ہے ایک چونٹی کے برابر یہ جو فیس بک پہ لوگ لکھتے ہیں میرے ویڈیو پہ اوپر اور کچھ کہتے ہیں کہ تیری حیثیت ہی کیا ہے تو پھر جو اقبال نے کہا تھا صفی جو کاروان مور ناتوان کا ہوتا ہے صفینہ برگ گل کے اوپر یعنی ایک پھول کی پتی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے چونٹیاں تیر رہی ہوتی ہیں اور سروائیو کر رہی ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ہزار موجوں کی ہو کشا کش مگر یہ دریا سے پار ہوگا تو یہ یہ بھی تو نانا جی بھول کی پتی سکڑ سکتا ہے گیرے کا جگر بلکل 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 یہ یہ بڑی خوبصورت بات خیال پندت بھرتری ہری ہندوستان کے پندت جی تھے شاعر تھے بہت عظیم و شان شاعر تھے آہ ہزار دو ہزار سال پہلے کی بات ہے ان کی آہ تو وہ انہوں نے یہ خیال دیا تھا کہ مرد نادہ پر وہی جو قرآن کریم نے بات کہی وہی بات تو یہ جو ہوتے ہیں کلام نرم و نازک واقعتاً بے اثر ہوتا ہے مرد نادہ نہیں جی مرد کمزور جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے آپ نے پاکستان کے عوام کی بات کی ہے پاکستان کا عوام بے بس ہیں اگر ان کو ان کو اگر لیڈرشپ مل گئی اور وہ لیڈرشپ اللہ کی قسم میرا اللہ سے وعدہ ہے وہ میں ان کو فراہم کر رہا ہوں اور میں منتظر ہوں انشاءاللہ وقت کا وہ کہ کتنی پا بندیاں لگاؤ گے کتنی زبان بندیاں کرو گے لیکن ان عوام کو لیڈرشپ جب ملے گی وہ اپنے دشمن نمبر ون پاکستان کے سپریم کورٹ کے ان ججوں کی بوٹیاں کھائیں گے بوٹیاں نوچیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو جس دن پتا چلے گا کہ وہ کون ہے جو اپنا ان تک رزق پہنچنے نہیں دیتا وہ کون ہے جو عوام اور عوام کا اصل دشمن ہے تو وہ یہی آپ کے سپریم کورٹ کے می لارڈ می لارڈ می لارڈ جس دن اس می لارڈ کو پتا چلے گا کہ ارباب من دون اللہ یہی ہیں یہی ہیں رب یہی ہیں رب جو اللہ کے علاوہ رب بنے ہوئے ہیں ان ربوں کو ان ارباب من دون اللہ ان ارباب کو ان ربوں کو جس دن ان ارباب کو جس دن ننگا کر کے سڑکوں پہ کھینچا جائے گا اور جس دن پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں توڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گا عوام کو ضرورت ہے پہچاننے کی کہ اپنے اس دشمن کو پہچانیں جمہوری تماشا جس نے رچا رکھا ہے وہ اور کوئی نہیں ہے آپ کا یہی آدمی ہے جس نے جب جس کو آپ خان صاحب خان صاحب کہتے ہو یہی جمہوری تماشے کا ہیرو تھا اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم ڈسیئن صحیح کرتے پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے جو افراد ہیں جو کرتا دھرتا ہیں میں آپ کو ایک سرجکل مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک سرجکل مثال دیتا ہوں خاور صاحب پلیز اس کو خور سے سنیے میں آپ کے سامعین کو بھی بتاتا ہوں کہ جس کو آپ اپینڈکس کہتے ہو کہ جی فلان کو اپینڈکس میں درد ہو گیا وہ کیا ہوتا ہے جسم کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے نا جی اپینڈکس اور جب جس وقت وہ اس کے اندر کوئی گندگی پھنس جاتی ہے جو جسم کی حصہ نہیں ہوتا تو وہ اپینڈکس انفلیمڈ ہو جاتا ہے پھر اس سیچویشن میں درد ہوتی ہے جس کو ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کہتے ہیں اب اس کا علاج یا تو بروقت کیا جاتا یعنی بروقت میں عمران خان کی مثال دیتا ہوں کہ یہ اپینڈکس ہے جسم کا حصہ ہے لیکن اگر اس کا علاج ہم نے بروقت نہیں کیا تو سرجکل ٹریٹمنٹ میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو انٹرول اپینڈیسیکٹمی کہتے ہیں یعنی آپ فوراں نہیں کرتے ایک تیسرا طریقہ ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کے ٹریٹمنٹ کا ہے کہ آپ آرام سے جسے کہتے ہیں جب وقت گزر گیا یعنی جس وقت اپریشن کرنا تھا اس وقت تو آپ نے کیا نہیں دو دن چار دن گزر گئے اب ہلکا ہلکا درد ہے اور ڈاکٹر کو بھی پتا ہے کہ نیچے پھوڑا ہے تو اس چیز کو ڈاکٹر پھر آرام آرام سے انٹی بائیٹک دے کر ٹریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مریض کا ٹیمپریچر چیک کرتے رہتے ہیں ہر چار چھے آٹھ گھنٹے کے بعد کہ کہیں اپینڈکس پھٹ تو نہیں گیا ہوا کہیں سیپٹسیمیا تو نہیں ہو گیا کہیں تو یہ اس انداز سے اس انداز کو سرجکل لینگویج میں کہتے ہیں ماسٹرلی ان ایکٹیوٹی یہ لفظ بڑا ضروری ہے سمجھنا یہ ہمارے جو آرمی کے چیف ہیں انہوں نے کمال کر دیا ہے کہ اسی سرجکل انداز میں ماسٹرلی ان ایکٹیوٹی وہ بالکل ماسٹر جیسے ایک ماسٹر سرجن جو ہوتا ہے سر میری بات سنیں آپ امران خان کو نہ تو زنا کی مار مار سکتے ہیں اور نہ کسی اسلامی نکتہ نگاہ کی مار مار سکتے ہیں امران خان is beyond all this جب ایک آدمی کو آپ نے خدا بنا دیا ہے یعنی وہی appendix وہی appendix وہی جس کا کوئی مقام نہیں یعنی جس appendix کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھئی ایس چیز لگی دی قادل ہے اسی ایک کردی کیسی یعنی وہ آدمی جس کو کرکٹ کی ٹیم میں لوگ مولی مولی کہتے تھے یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن کیسے آپ کی قادیانی جماعت نے اس آدمی کو from zero 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 سے اٹھا کر 99 تک بنا دیا کس طریقے سے کیا اب آپ اگر سمجھتے ہیں اور جو لوگ بھی آپ کے سمجھتے ہیں کہ امران خان کی ننگی فلم بنا کر دکھا دیں گے یہ کر دیں گے these are stupid tactics anybody talking about اس کا نکات جائز ہوا یا غلط ہوا اور بابا وہ آپ کی ماں بہنوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے he is beyond all that public does not جس طریقے اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کیس کو کدھر لے کے جائیں گے کون سی عدالت میں خود امریکہ کی عدالت بھی اس معاملے میں یہ کہتی ہے کہ چلو جی دو میاں بیوی ہیں جیسے بھی رہ رہے ہیں رہ رہے ہیں finished جیسے ایک میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں second world war میں second world war میں جس وقت یہودیوں کو جرمنی میں پکڑا گیا گرفتار کیا گیا تو ان یہودیوں کے کئی بچے جو تھے وہ homeless ہو گئے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے مختلف لوگوں نے adopt کر لیے ان بچوں میں کوئی تین تین سال کے دو بہن بھائی بھی تھے اور یہ واقعہ readers digest میں چھپا تھا انیس سو ساٹھ بار سٹھ کے قریب تو دو بہن بھائی تھے ان سگے دو بہن بھائیوں کو مختلف families نے adopt کیا مختلف شہروں میں ہوتے ہواتے وہ دونوں پھر بالاخر ایک ہی شہر میں رہنے لگ گئے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ سگے بہن بھائی ہیں they did not know that اب ان دونوں کا دوستی ہوئی پیار ہو گیا پیار ہو گیا تو شادی ہو گئی شادی ہو گئی تو ان کے بچے ہو گئے اب جب بات کھلی اور ان لوگوں کو ان کو پتا چلا کہ ہم تو میاں بیوی بنے ہوئے ہیں ہم تو بہن بھائی تھے شرم کے مارے انہوں نے تو شور مچ گیا کہ یہ لوگ خودکشی کر لیں گے کیا کریں گے تو پھر یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا چرچ میں بھی گیا سارا کچھ تو چرچ نے اور عدالت نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ دونوں جو ہیں اب یہ شادی شدہ ہیں اب دوبارہ سے یہ واپس یا تو بہن بھائیوں کی طرح رہنے لگ پڑے ہیں یا وچیور لیکن ہمارا اس معاملے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے so that is the approach کیونکہ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک ہے ایک واقعہ تھا ایک ہو گیا خان صاحب نے جو بھی کیا دیکھیں نا کرنے کی بات تو گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کیا سوئی ہوئی تھی یا اور جب یہ تماشے ہو رہے تھے یہ تو بعد کی بات ہے اس سے پہلے کہ خان صاحب کی آپ کرتود دیکھ لیں so this man does not believe ہے وہ جو ایک چیز ہوتی ہے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ گند کرو زنا کرو یہ آ کے آپ کو پکڑ لیتا ہے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان اگر تھوڑا سارا بھی جسے کیا کہتے ہیں نا ایک ایسا ایک تھوڑا principles والا انسان ہوتا وہ ہے ہی نہیں ہے this man does not know any ethics does not know any principles ایک اصول ہوتے ہیں نا جیسے ماں بہن بیوی بچے تو ایک لنڈر کتا ہے جی یہ پاکستان کا وہ لنڈر کتا ہے unfortunately اس کے کوئی ethics نہیں ہے لیکن کمال پاکستانی قوم کا یہ ہے کہ سب اس لنڈر کتے کے تالیاں مار رہے ہیں جیسے لنڈر کتے کو ہار پہنا کر کئی لوگ پھراتے ہیں that is what what this has happened so جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور آپ کے ہاں پریس میں اور میڈیا میں جو ہیں please اور خاص طور پہ یہ پاکستان آرمی کے information systems جو ہیں کہ اس طریقے سے کہ اس کی ویڈیو ہم leak کریں گے آڈیو leak کریں گے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو حکم دیا تھا حملہ کرنا ہے تو سامنے سے کرنا ہے یہ بیک ڈور سے حملہ نہیں کرتے یہ یہ بہادر کی نشانی نہیں ہے یہ یہ تقوی نہیں ہے تقوی یعنی یہ جو بریوری ہوتی ہے یہ بیر نہیں ہے بریوری نہیں نہیں ہے یہ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ اس میں کوئی بریوری نہیں ہے بہادری نہیں ہے کہ آپ back ڈور سے آ کر حملہ کرو حملہ کرنا ہے تو سامنے سے کرو تو یہ ایک fundamental principle ہے اسلام کا اور انسانیت کا بھی اور ساری دنیا اس principle کو مانتی ہے دیکھ یہ نا آپ کے سامنے ایک قوم تھی امریکنز ان کے انہوں نے اسامہ بن لادن کو target کیا تو کہا کہ دیکھو یہ بچ کے نہیں جائے گا یہ ہے نا بہادر اور کیسے plan کیا اور کس طریقے سے جا کے اس کو ٹھوکا ٹھیک ہے یہ بہادر ہوتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں اس کو مجھے فخر ہے کیوں میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو مطلب ہے کٹ رہا ہوں لیکن میں نہیں سکتا آپ کی بات کو بہادری تقوی کی سب سے بڑی فارم ہے شباش بہادری جو ہے یہ تقوی کی سب سے بڑی فارم ہے یہ سید سیدنا خالد بن میں رہ نہیں سکا آپ کو کٹنے سے بہت گستاخی نہیں ہے جی آپ نے آپ کی بہت مہربانی یہی چیز ہوتی ہے وتواسو بالحق کے وتواسو بالحق کے وتواسو بالحق کے وتواسو بالصبر حق میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو جہاں تم سچائی کو دیکھو اس کو سپورٹ کرو بہت شکریہ کرنل صاحب تینک جس آدمی کی گچی پہلے نہیں آپ نے پکڑی انٹرول اپینڈیس ایکٹیمی بھی نہیں اب ماسٹرلی انکٹیوزد بلکل سہی ہے بلکل یہ انڈیوز کیا گیا بلکل سہی ہے اس آدمی کو یہ اس آدمی کو لیا گیا ایک خاص مقصد کے لیے اور بدقسمت تیسے گورنمنٹ آف پاکستان ہماری آئی ایس آئی اور باقی تمام لوگ بے خبر تھے دیکھئے ایسا تماشا رچایا گیا ہے کہ آپ آئی ایس آئی بیچاری سے کیا توقع رکھتے ہیں اور پھر جو آپ کا جو قادیانی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا تھا انتظار میں کہ کس وقت ہم پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھوپیں کیسے خنجر گھوپیں یعنی میں نے یہاں امریکہ میں میرے دوست رہے ہیں قادیانی جن کے میں نے جنازے اٹینڈ کی ہیں فیملیز کے جا کر جب میں نے پرسنلی ان کے دلوں کی بات ان سے جانی تو دے لٹرلی ہیٹ پاکستان آپ کا ہندو آپ کا کوئی انڈین کوئی یہودی اس انداز سے پاکستان کو ہیٹ نہیں کرتا جت شدت کے ساتھ قادیانی ہیٹ کرتا اور اس قادیانی کو اوپن چینل مل گیا اوپن چینل مل گیا جب ان کا یہ ایک بھائی بندو آ کے لے کے آئے کہ ہم نے پاکستان کا اب بیڑا غرق کرنا ہے اور لاکھوں ڈالر کا سلسلہ شروع کیا فورن فنڈنگ انویسٹمنٹ ڈال یہ ساری وہ چیزیں ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ جیسا فورم خاور صاحب آپ کا فورم اور آپ کی آپ کی آواز لاکھوں کروڑوں پاکستانی یعنی آپ تو صرف فیس بک اور یوٹیوب کو دیکھتے ہیں میرے ساتھی جو میری گفتگو اور اس کا کلپ بنا کر اسر الاسلام والا پیج جو ہے اس پہ شیئر کرتے ہیں آج ہی میں دیکھ رہا تھا نائن ہنڈر تھاؤزنڈ لوگوں نے ان کلپس کو دیکھا نائن ہنڈر تھاؤزنڈ اور سب سرا رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو سب سرا رہے ہیں جنرل صاحب کو کہ آپ نے کمال کر دیا جس انداز سے آپ آپ نے سٹینس لیا ہے کہ ہم کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک لاسٹ ڈچ ایفٹ ہے اس لیے کہ یہ دیکھئے دیکھئے اس معاملے کو تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر میں نے تو آپ کے ساتھ کو باطل کے لڑائی ہے یہ یہ حق کو باطل کے لڑائی ہے حق جیتا ہمیشہ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اور حق جیتے گا دیکھئے یہ وہ معاملات ہیں جن میں نہ تو میں شاہد ہوں نہ میں گواہ ہوں نہ میں وکٹر اس میں یعنی میرے سامنے کوئی عدالتی کیس ہے لیکن اللہ کا جو قانون مقافات عمل ہے یہ it always moves in the direction of the truth always the arc of justice is long but it always always turns towards the truth یہ کائنات کا جس 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 خالق نے جو مالک ہے بادشاہ اگر قرآن کریم میں اسی بات کا تو ذکر ہے کہ اگر اس کا مقصد یہ ہوتا اللہ کا کہ لوگ جہالتوں میں ہی رہیں تو پھر وہ لوگوں کو آنکھیں نہ دیتا تو یہ جو اللہ نے لوگوں کو انسانوں کو آنکھیں دیئے وہ اسی لیے کہ وہ جہالتوں کے اندر مبتلا نہ رہیں سو اللہ کا یہ نظام ہمیشہ روشنی کی جانب چلتا ہے سو آپ دیکھئے گا اس میں فتح فتح ہوگی کس کو فتح ہوگی سچائی کو فتح ہوگی اور یہ جو باطل ہے جس کے بارے میں میں نے ابتدان کہا تھا باطل کہتے ہی بطل ہیرو کو کہتے ہیں ہیرو ورشپ پر مبن نظام یہی مسائلما قذاب کا status تھا یعنی آپ دیکھو کہ ایک ایک اتنا بڑا انسان نبی پاک صلی اللہ اور اس آدمی نے حضور کے خلاف اس انداز سے پروپاگنڈا رچایا جس پروپاگنڈے کو کہتے ہیں یوسفی صدور ناس انسانوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد کو دیس سے نکال دیں گے نعوذ باللہ من ظالک اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور پھر وہ جان بچاتے ہوئے کیسے چھپتے چھپاتے نکلے سو یہ مسائلما قذاب اور پھر بالاخر اسی مسائلما قذاب کو ایکسپوز کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر جب پبلک کو پتا چلا کہ محمد عربی تو اس نظام کو قائم کر رہے ہیں جس نظام میں سرمایہ داری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی جس میں یہ سارے مشرقین جو ہیں ختم ہو جائیں گے مشرق کہتے ہیں اس لیے کہ یہ شراکت کا کاروبار کرتے تھے غریبوں کے ساتھ جیسے جو آج بھی ہے آپ کے ساتھ یہ شراکت کرتے تھے غریب اپنے مال دیتا تھا اور مشرق جا کے بزنس کرتا تھا اور پھر منافع کو جو اس کو سمجھ جاتی تھی یہ بزنس مین مرچنٹ یہ کرتا تھا تو مرچنٹ کے خلاف جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد ہے وہ انشاءاللہ تعالی سے ایسے 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 تو وہ جو وہ جو کمال بات ہے میں اسی اقبال کی اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے مجھے اقبال کا یہ 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 نظم انیس سو ساتھ جو اس اقبال نے کہی تھی میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو میں ظلمت شب میں لے کے نکلا ہوں وہ تو نکلوں گا کہا تھا میں نکلا ہوں میں ظلمت شب میں لے کے نکلا ہوں اپنے درماندہ کاروان کو ان غریبوں کا کاروان اور کہا شرر فشان ہوگی آہ میری آگ نکلے گی میرے موں سے میری آہوں سے نفس میرا شولہ بار ہوگا اللہ گواہ ہے جس انداز سے میڈیا کے اوپر شولے میں نے برسائے ہیں شولوں کی میں نے بارش کی ہے یہ جو شواز جسے کہا ہے قرآن نے میں نے شولے برسائے ہیں تو پھر آپ دیکھئے گا پھر آپ دیکھئے گا وہ جو اقبال نے کہا تھا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ان لوگوں کو خدا کے بندوں سے کوئی پیار نہیں ہے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے بلکل تیرے قعبے کو جو بینوں سے سجایا کس نے بے شک بے شک جی جی اقبال کا شکوہ اس کا جواب بھی پڑھ لیں کبھی کہ جواب شکوہ ہاں جواب تو جواب شکوہ تو ہم ہیں جواب شکوہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے اور آپ دیکھ لیجئے کہ میرے جیسے ناچیز انسان کو جس کا پاکستانی سیاست کیا میں تو آج سے پندرہ سال پہلے تک میں تو پاکستان کا اخبار تک نہیں پڑھتا تھا کیونکہ میں ملک سے نکل آیا تھا تو میں نے میری بی بی کہتی تھی آپ کبھی نہ پڑھا کریں کیونکہ آپ کو خامخواہ سے غصہ آتا ہے دیکھ کر میں کسی دکان کے اوپر جا کے دس منٹ زیادہ کھڑا ہو جاتا تھا یہ پاکستانی بقالے دکانے جو ہوتی ہیں ہماری تو میری بی بی کہتی تھی اخبار تو نہیں پڑھ رہا تو کیونکہ اس کو بہت ہوتا تھا کہ میرا موڈ پھر خراب ہوگا دیکھ کر تو میں تو پندرہ سال پہلے کا ترک کر چکا تھا ان ساری چیزوں کو تا وقت ہے کہ مجھے میرے اندر میرے دل کی آواز آئی کہ حصر الاسلام اس قرآن کریم کا علم تو اپنے ساتھ لے جائے گا یا اپنے بچوں کو دے جائے گا یا کوئی دس کتابیں لکھ جائے گا جیسی پرویز صاحب لکھ کر گئے ایسا نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کل بول بول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکامات ہیں بول تو اللہ کا فضل و کرم ہے میں نے بولنا شروع کیا اور قرآن کریم کی یہ تسکین کہ تیرے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے اسی آیت پہ میں ختم کرتا ہوں وما علینا اللہ البلاغ تمہارے پر اور کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے بلاغ کرو پبلک کے سامنے پیش کرو اور ہرگز ہرگز باز نہ آنا ہر طریقہ اپنا ہو تھا کہ پبلک جان سکے حق کیا ہے سچائی کیا اور باطل کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام اندی نہیں ہے پاکستان کی عوام پہچان گئے ہیں کہ یہ سارا کا سارا خانی عمران خانی نظام اور کھیل جو تھا it was only only to undo پاکستان پاکستان کو ختم کرو ایک گنڈ ایک سادش ہے یہ بہت بڑی سادش ہے بلکل تو ہمارے گھر کو لوٹنے آیا تھا یہ آدمی اللہ کے فضل اور یہ جو سپریم جسٹس صاحبان جو کوشش کر رہے ہیں ان کا آپ دیکھنا جی کچومر نکلے گا کچومر نکلے گا یہ ضروری لوگ ہے جی یہ ضروری لوگ ہے یہ سامراجی جو جسٹس ہیں یہ بادشاہی بھی زام لانا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ اپنے بیویوں کی اور پھر بیٹیوں کی خواہشات پہ اس ملک کو جو رن کرنا چاہتے ہیں بادشاہیت کارم کرنا چاہتے ہیں ان کی نہیں چلے گی جی کنی طور پر ان کی شیطانی بادشاہت شیطانی بادشاہت اور ایک بادشاہت ہے وہ ایک کی بادشاہت توہید اللہ کی بادشاہت ہم اللہ کی بادشاہت کے علم بردار ہیں اللہ کے قانون پر مبنی نظام کی اور رفتہ رفتہ بائی میتھڈ آف الیمنیشن قوم نے اچھی طرح سے جان لیا ہے کہ جمہوریت کیا ہے so it is so beautiful کہ people are understanding کہ ہمارے ہی پیسوں سے یہی یہ جو اتنے عرب روپیہ وہ اس نے کہا ہے کہ ان کو خرچ کرو الیکشنوں پر آوے آوے جاوے جاوے آوے جاوے 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 جب تک احتساب نہیں ہوتا تمام سیاستدانوں کا اکاؤنٹویلٹی نہیں ہوتی الیکشنز آر فیوٹال ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ گنڈوں کو الیکٹ نہیں کریں گے یہ رسپونسیبیلٹی ہے آرمی کے چیف کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے الیکشن کمیشنر کی بہت شکریہ بہت شکریہ ہم اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مین ٹائم یہ بہت مبارک مہینہ ہے آپ بھی اپنی دعاوں میں پاکستان کی سانمیت اور بقا کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اپنے خیر رکھے گا انشاءالا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ ربانہ تقبل منہ انہ کانتہ سمیل علیم اللہ حافظ